ایران سے کیسے اور کس طرح بدلہ لیا جائے اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو کے فوجی حکام میں طویل صلاح مشور جاری امریکہ نے اسرائیل کو صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی جاریت خطے میں بڑی کشدگی کا سبب بنے گی اسرائیل کے دیگر اتحادی بھی نئی جنگ میں حصدار بننے کو تیار نہیں سیہوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ بنکر میں چھپ کر اسرائیلی جنگی کابینہ کے طویل اجلاس اور بار بار اجلاس نتیجہ کوئی نہیں نکلا اسرائیلی فوجی حکام نے حکومت کو ایران پر حملے کے لیے کئی آپشنز دے دیئے لیکن ایران کے زیادہ خطرناک رد عمل کا خطرہ بھی ہے اسرائیلی حکام چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عذیتناک حملہ کیا جائے جس سے جنگ نہ پھیلے اور مقاصد بھی حاصل ہو جائیں کچھ اسرائیلی حکام چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی بیزتی کا کچھ مدابہ ہونا ضروری ہے ارناناصر کی راہ میں امریکہ اور دیگر مغربی اتحادی اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو خطرات ہیں دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا ایران نے بھرپور جواب دے کر نام نہات جدید اسرائیلی فوج کا غرور خاک میں ملا دیا بار بار اجلاس کے باوجود اسرائیلی حکومت اور فوج ایران پر حملے کا فیصلہ کرنے میں ناکام ہے ایران اسرائیلی جاہریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے ایرانی آرمی چیف نے خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیل نے کوئی حرکت کی تو دوفانی جواب سے گریز نہیں کیا جائے گا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل نے بھی وارننگ دی ہے کہ حملے کی صورت میں جواب زیادہ شدید ہوگا ادھر اسرائیل عالمی سطح پر تنہا ہوتا جا رہا ہے امریکہ کے بعد فرانس، جرمنی اور برطانیہ بھی پیچھے ہٹ گئے ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا نیتنیہوں کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ ایران پر کسی حملے کی حمایت نہیں کی جائے گی سرائے کے مطابق ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے رفع میں زمینی کاروائی روک دی ہے